بارہ بنگ کی مسجد کو جو کچھری پریسر میں تھی اس کو جس طرح سے شہید کیا گیا اور اس کے بعد پولے دیش میں اس کو لے کر کے مسلمانوں نے ہنگامہ کیا معاملہ کورٹ تک پہنچا ہے اور نہ صرف لوکل کورٹ بلکہ ہائی کورٹ تک مسلمانوں دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے جس کے بعد اس پر کورٹ نے کچھ ایکشن لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس جگہ پارہ لوکل ویدھایق ستیش چند مشرا ان کے ذریعے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے وہ دھاٹن کیا گیا ہے اس جگہ پر ایک پارک کا اس خبر پر میں ڈیٹیل سے جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ پائے اس کے ساتھ ہی شیئر بھی کریں میں بار بار آپ سے کہتا ہوں میں صرف آپ سے اتنی ہی مدد مانگتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور تین چار اپنے جاننے والوں تک اس کو شیئر کریں بس اسی طرح کہ ہمیں مدد چاہیے تاکہ ہم اس کو آگے جاری رکھ پائیں تو میں بات کر رہا تھا بارہ بنکی کی اس مسجد کو جس کو لوکل پرساشن نے یہ کہتے ہوئے شہید کر دیا کہ یہ کوئی مسجد نہیں تھی بلکہ یہ ایک آوازی پریسر تھا سو سال پرانی مسجد تھی جس کے کاغذات جو ذمہ داران تھے انہوں نے لوکل پرساشن کو دکھائے نوٹس آنے کے بعد اس کا جواب دیا لیکن اس جواب کو اس فائل کے اندر نہیں لگایا گیا اور پرساشن نے یہ کہا کہ ہمارے نوٹس کے بعد کسی نے کوئی جواب نہیں دیا جس کے بعد ہم نے اس کو ڈیمولش کر دیا اب اس جگہ پر جو صدر کے ویڈھائک ہیں وہاں کے جو لوکل ویڈھائک ہیں دریاباد کے شریس شتیس چندر مشرہ جی ان کا بقاعدہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے انہوں نے شیرن نیاز کیا ہے انہوں نے گھاٹن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو آوازیے پریشتر میں لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں کے لیے ایک پارک بنایا گیا ہے اور اس پارک کا بھی یعنی تین چار دن کے اندر ہی بڑی تیزی سے پرساشن نے کام کراتے ہوئے سارے نشانات وہاں سے مٹا دیئے ہیں جس دن ڈیمولشن کیا گیا تھا پچھلے مہینے میں دن رات جیسی بھی لگا کر کے پورا ملوہ وہاں سے ہٹا دیا گیا اور پوری طرح سے علاقے کو بیریکیٹ کر کے بلوک کر دیا گیا تھا نہ کوئی تصویر لے سکتا تھا نہ کوئی ویڈیو بنا سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ ڈیمولشن کا کوئی ویڈیو کوئی تصویر پبلک ڈومین میں نہیں آ پائی بہت ہی کچھ تصویریں آئی ہیں جس میں ملوہ اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوری پلاننگ کر کے اس مسجد کو جانبوچ کر کے سو سال قدیم مسجد کو شہید کیا گیا اور جس طرح سے بہانے بازی بنائی جا رہی ہے جس طرح سے الٹا کیسز ان لوگوں کے اوپر لگائی جا رہے ہیں جو مسجد کے منتظمین تھے جو مسجد کو چلاتے تھے متولی تھے جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں کہ ان کے پشتوں سے لوگ اس مسجد کے متولی ہیں بقاعدہ اس کے آرڈرز ہیں ورک بورڈ میں زمین ریجسٹرڈ ہے ورک بورڈ کی یہ زمین ہے لیکن اس کے باوجود اس کو پوری طرح سے عوید بتا کر کے شہید کر دیا گیا آپ اکثر کسی پولیس اسٹیشن میں جاتے ہوں گے آپ سرکاری اسپتال میں جاتے ہوں گے یا کسی اور سرکاری دفتر میں اگر آپ جاتے ہوں گے چاہے کہیں بھی چلے جائیے پورے دیش میں تو آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس پریسر کے اندر مندر بنا ہوا ہے اور اس کی پوجہ کی جا رہی ہے اس میں پوجہ کی جا رہی ہے اکثر اس طرح کے دیشے دیکھنے میں ملتے ہیں پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑھتے بڑھتے وہ بڑا مندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کیا سرکاری پریسر میں کسی مندر کو بنانا جائز ہے کیا اس کا حق قانون دیتا ہے اکثر آپ کو مل جائے گا خاص طور سے پولیس اسٹیشن میں اگر آپ جاتے ہیں اگر کوئی پیڑ ہے تو اس کے نیچے مندر آپ کو پیپل کے پیڑ کے نیچے مل جائے گا اسی طرح سے سرکاری پریسر سمیتھ سرکاری دفتروں میں اکثر اس طرح کے مندر مل جاتے ہیں ہزاروں سیکڑوں مندر ہیں جو عوید ہیں سرکاری زمینوں پر بنے ہوئے ہیں لیکن ان کی طرف کوئی نگاہ نہیں جاتی ہے ایک مسجد جس کے سارے پیپرز موجود تھے اس کو دن رات لگا کر کے جیسے بھی سگذریے اس کو شہید کر دیا گیا اور اب اس کے سارے نشانات مٹا کر کے وہاں پر ایک پار کا نرمار کر دیا گیا ہے دن رات لگا کر کے بلکل سارے نشانات ختم ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی عمارت موجود تھی نہیں ہائی کورٹ پر معاملہ پہنچا ہے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کی گرفتاری کی بات کہی گئی ہے جن کے اوپر یہ کیسز درج کیے گئے ہیں کہ انہوں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ فوجری کی ہے ان کی گرفتاری پر پاوندی لگائی گئی ہے لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ہائی کورٹ کیا اس مسجد کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر لوکل پرساشن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کو قانونی کارروائی جس طرح سے کرنی چاہیے جس طرح سے قارون کا پالن کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو تاک پر رکھ کر جس طرح سے کورٹ کے آرڈرز تھے کہ 31 مئی تک ڈیمولیشن نہیں کرنا ہے لیکن کر دیا گیا تو کیا اس میں عطالت کی امانہ کا معاملہ کسی پر چلایا جائے گا کیا ڈاکومنٹس کی بنیاد پر اس مسجد کا حق مسلمانوں کو دیا جائے گا اور وہاں پر دوبارہ مسجد بنائی جائے گی یہ کئی ایسے سوال ہیں جن کے جواب مسلمان چاہتے ہیں لیکن جس طرح کے حالات ہیں جس طرح ابھی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے تین ہفتے کے لئے پابندی لگائی گئی ہے صرف ڈاکومنٹس کھولے کر کے تو آگے ظاہر سی بات ہے مسلمان خاص طور ستہ پردیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں انہیں عدالتوں سے بھی اب انصاف نہیں پانچ سات سال پہلے اس طرح کے حالات نہیں تھے معاملہ اگر کورٹ میں پہنچتا تھا تو انصاف ضرور ملتا تھا لیکن سنگھی مان سکتا کہ لوگ ہر جگہ بیٹھ گئے ہیں اور لگاتار اس طرح کے کیسز میں فیصلے چاہے ڈاکومنٹس ہوں آپ کے پاس چاہے کچھ بھی ہو مالکانہ حق ہو آپ کے خلاف آ رہا ہے ابھی جس طرح سے گورت دھام مندر کے پاس گیارہ مسلمانوں کے مکانوں کو خالی کرا لیا گیا اور بقاعدہ ان سے زبدستی اس پر دستخط کرائے گئے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو خالی کر رہے ہیں اور پھر ساشن نے یہ بہانہ بنایا کہ یہ مسلمان گورت دھام مندر کی سرکچہ کے لیے خطرہ ہیں یعنی اب دھرم کے آدھار پر آپ یہ تیہ کریں گے کہ کون کس دھرم کے لیے خطرہ ہے کس مندر مسجد کے لیے خطرہ ہے ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آ دی ہیں تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے بیسک رائٹس بھی اب پوری طرح سے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور عدالتوں کو جس طرح سے انصاف کے لیے آگے آنا چاہیے وہ بھی مون ہو گئی ہیں اور وہ بھی سرکار کے ادھین آ گئی ہیں اور سرکار کے کہنے پر ان کے ذریعے بھی الالٹ اپ فیصلے دیے جا رہے ہیں جو پوری طرح سے قانون کی اوہلنا ہے قانون کا مزاق ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کمنٹس باکس میں جا کر کہ ہمیں ضرور بتائیں کہ جس طرح سے یہاں پر پارک بنا کر کے اس کا ادھاٹن کیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے کیا کوٹ کے فیصلے ہونے تک انتظار نہیں کرنا چاہیے تاپرساشن کو یا یہ پوری طرح سے ایک بڑی پلاننگ ہے بڑا ایک گیم رچا گیا ہے مسجد کو شہید کرنے کے بعد اور اب اس کی بہالی کافی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے شکریہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہماری ویٹوی چنگ سبسکر کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی